بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ پور یو پر خوش آمدید کہتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کفالت کارڈ اور بینک اکاؤنٹ سسٹم کا آغاز کیا گیا ہے اب بینظیر کفالت کارڈ کے لیے ریجسٹریشن کب سے شروع ہوگی اور بینک اکاؤنٹ کی ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے تو یہ کن کن علاقوں میں آغاز کیا گیا ہے یعنی کہ بینک اکاؤنٹ کن کن علاقوں میں کھڑ رہے ہیں اور کیا اب آپ لوگوں کو یہ بینک اکاؤنٹ لازمی کھلوانا ہوگا یا بینک اکاؤنٹ نہ کھلوانے پر آپ لوگوں کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد بھی روک سکتی ہے یا نہیں اور اسی کے ساتھ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بینظیر کفالت پروگرام کی امداد پہلے سے لے رہے ہیں اور اب ان لوگوں کو ہر دوسری قیسط اس صورت میں ادا کی جائے گی کہ اگر انہوں نے اپنی پہلے والی قیسط وصول کر لی ہوگی اور اسی طرح اگر آپ لوگ اپنی پہلی قیسط وصول نہیں کریں گے اور دوسری قیسط آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی یا نہیں کیونکہ کافی سارے لوگ اپنی دو دو تین تین قیسطیں اکٹھی وصول کرتے رہتے تھے تو اس حوالے سے ہم آپ کو اہم ترین معلومات سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بینظیر تعلیمی وظائف پروگرام کے تحت بچوں کے پیسے کب سے شروع ہونے جا رہے ہیں کیا اس دوسرے مرحلہ کے ساتھ بھی تعلیمی وظائف کے پیسے ملیں گے یا نہیں کیونکہ اس وقت بینظیر کفالت پروگرام کی قیسط کا دوسرا مرحلہ شروع ہے جس میں چون زلا میں پیسے مل رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ جاننا ہے کہ آپ کا زلا دوسرے مرحلہ میں شامل ہے یا نہیں ہے تو آپ کمنٹ میں اپنے زلا کا نام لکھ سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں گا اگر تو آپ کا زلا دوسرے مرحلہ میں شامل ہے تو پھر آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف کی قیسط کا انتظار کب تک کرنا چاہیے آپ کو اس حوالے سے بڑی اہم اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں گے تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل سچ پور یو کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو آل پر پریس کر لیں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہر نئی معلومات آپ لوگوں تک روزانہ کی بنیاد پر پہنچتی رہے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ کلیر کرتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے بڑی اہم اپ ڈیٹ آ چکی ہے جو کہ بینظیر کفالت کارڈ کے حوالے سے ہے تو بینظیر کفالت کارڈ اس بار ایک نئے سسٹم کے تحت بنے گا جس میں ایٹی ایم کارڈ بھی موجود ہوگا یعنی کہ بینظیر کفالت کارڈ آپ ایٹی ایم میں ڈال کر اس کے تحت اپنے پیسے وصول کریں گے اور بینظیر کفالت کارڈ کے لیے درخواستیں جمع ہونا شروع ہو چکی ہیں یعنی کہ جن خواتین کو بینظیر کفالت پروگرام کے پیسے ملتے رہتے ہیں ان خواتین کی بقیدہ بینظیر کفالت کارڈ کے لیے ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے اور اسی کفالت کارڈ کے ساتھ ہی بینک اکاؤنٹ کا سسٹم منسلک ہے یعنی کہ آپ کے ظلہ میں جو بھی بینک کام کر رہا ہے اس کا بینک اکاؤنٹ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ ہی بنائے گا جس کے لیے آپ کو بقیدہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینک اکاؤنٹ بنانے والے عملے کے پاس جانا ہوگا جو کہ آپ کی تحصیل والے بینظیر پروگرام کے دفتر میں بھی موجود ہو سکتا ہے یا کیمپ سائٹ پر بھی موجود ہو سکتا ہے لیکن ٹیسٹنگ فیز کے طور پر یہ عملہ ابھی چند ایک ازلا میں بھی موجود ہے زلہ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور کے ایک کیمپ سائٹ پر یہ عملہ پہلے مرحلہ کے طور پر اور ٹیسٹنگ فیز کے طور پر یہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے یہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اہل خواتین کے بینک اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں اور یہ بینک اکاؤنٹ صرف انہی خواتین کے ہی بنیں گے جن کو بینظیر کفالت پروگرام کی قسطیں مل رہی ہیں اور اسی بینک کا اکاؤنٹ بنے گا جس بینک کے تحت آپ کو بینظیر کفالت پروگرام کے پیسے مل رہے ہیں کیونکہ اس وقت چھے قسم کے بینک مختلف ازلا میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے ظلہ میں جو بھی بینک کام کر رہا ہے بینظیر پروگرام کا ملہ اسی بینک کا اکاؤنٹ بنائے گا اور دوہزار پچیس میں آپ کو بینظیر کفالت پروگرام کے پیسے اسی اکاؤنٹ کے ذریعے ہی ملیں گے آپ کو گھر بیٹھے بینظیر پروگرام کی جانب سے یہ میسج ملے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی قیست اور ساتھ میں بچوں کے پیسے جاری کر دی گئی ہے جو کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے کسی بھی دوسرے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسور کر سکیں گے اور اس کو کفالت کارڈ یعنی کے ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے بھی جا کے نکلوا سکیں گے جو کہ کفالت کارڈ آپ کو بینظیر پروگرام کی جانب سے دوہزار پچیس میں مل جائے گا اور اس وقت جن خواتین کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینک اکاؤنٹ کی ریجسٹریشن ہو رہی ہے انہی خواتین کو کفالت کارڈ بھی ایجاری کیے جائیں گے انشاءاللہ دوہزار پچیس میں یہ سسٹم مکمل طور پر پورے ملک میں لاغو ہو جائے گا پورے ملک میں خواتین کے بینک اکاؤنٹ بنیں گے اور کفالت کارڈ بھی اسی ریجسٹریشن کے تحت ہی آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو دوہزار پچیس میں ملنے والے پیسے انہی بینظیر کفالت کارڈ اور بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ہی مل جائیں گے تو جی ہاں ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت بینظیر کفالت پروگرام کی جو نئی قسط شروع ہے اس میں دس ہزار پانچ سو روپے ہی مل رہے ہیں مرحلہ وار سسٹم کے تحت یہ قسط جاری ہے جس کا اب دوسرا مرحلہ شروع ہے دوسرے مرحلہ میں چون ازلا شامل ہیں ان چون ازلا کے نام آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ غور سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذلا کا نام شامل ہے تو آپ کو مبارک ہو آپ کے ذلا میں دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط شروع ہو چکی ہے اگر آپ کے ذلا کا نام شامل نہیں ہے تو پھر تیسری اور چوتھے مرحلہ میں آپ کو شامل کر ریا جائے گا اب بات رہی تعلیمی وظائف کی قسط کی تو آپ کو کلیر کرتے چلیں کہ انشاءاللہ تعلیمی وظائف کی قسط دسمبر کے پہلے ہفتے سے آپ کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی اور اس بار ڈبل قسط ہوگی یعنی کہ پچھلی قسط ایک شارٹ ہے اور اس بار کی قسط بھی آپ کو اسی دسمبر کے مہینے میں ہی ملنے جا رہی ہے لہٰذا دسمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کافی ساری قسطیں ملنے جا رہی ہیں تعلیمی وظائف کی قسط بھی پہلے سے شارٹ ہے نشو نما پروگرام کی قسط بھی پہلے سے شارٹ ہے اور کفالت قسط بھی جن ازلا میں رہتی ہے ان کو دسمبر میں کفالت قسط بھی مل جائے گی تو جی ناظرین اب آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تبدیلیوں کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ جن لوگوں کو کفالت قسطیں مل رہی ہیں اگر وہ لوگ اپنی ایک قسط نہیں نکلواتے ان کے اکاؤنٹ میں پڑی رہتی ہے اور دوسری قسط کا وقت آ جاتا ہے تو ان کو دوسری قسط اس صورت میں ملے گی اگر انہوں نے پہلی قسط نکلوالی ہوگی اور اس کا ان لوگوں کو بقیدہ ایک آسی قطر سے میسج بھی آئے گا اگر آپ کی قسط فلان طریق سے پہلے نہ نکلی تو پھر آپ بے نظیر کفالت پروگرام سے ناہل بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کی پچھلی قسط ضبط بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کو دوسری قسط جاری ہوگی اور اسی طرح اگر آپ کی ایک قسط چھ مہینے اکاؤنٹ میں پڑی رہتی ہے تو پھر آپ بے نظیر پروگرام سے ناہل بھی ہو جاتے ہیں اس نئی پلیسی کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات فرام کریں گے مزید معلومات کے لیے ہمیں دیجئے اجازت ہم آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے اللہ حافظ